بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں شیزی آپ دیکھ رہے ہیں میدہ چینل ایزی لائف شیزی تو شیزی آج آپ کے لیے بہت مزے کے چٹ پٹے سے پکوڑے لے کے آئیے پکوڑے تو آپ کھاتے دیتے ہوں گے لیکن آج جو پکوڑے بنا دیں وہ بڑے سپیشل سے پکوڑے ہیں کیونکہ وہ ہے بندگبی کے پکوڑے تھے اس لیے میں سپیشل خود گئی اور خود جا کے لے کے آئی ہوں فریش بندگبی تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں پہلے تو میں کیسے خود سے جا کے میں بندگبی لے کے آئی ہوں موسیقی 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 چلے بھی ٹائم نیز آیا کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں پکوڑے تو یہ بندگو بھی میں نے کٹنے شروع کر دی ہیں اس میں ڈالے گا کیا کہ پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں بندگو بھی کا پھول ہوگا آپ کی مزی ہے چھوٹا لیں بڑھا لیں جیسے لیں میرے لیے تو تقریباً اتنا ہی کافی ہے بندگو بھی کا پھول ہوگا ایک ادت پیاز ہوگی سبس مرچے اور سبس دھنیا دو تین چمچ یہ بیسن کے اور ایک چمچ چاولوں کا آٹا اور نمک مرچ حلدی جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ بتاتیوں کیسے چیزیں اور ڈالیں گے مسالہ جات میں بھی وہی روٹین کی چیزیں ہی ہیں تقریباً چلے کرتے ہیں اب سٹارٹ ہم پہلے پیاس کا آٹ لوں پیاس کی کٹنگ کر لیے یہ بھی میں نے بھریگ بھریگ کیا چوک اور اب یہ بندگو بھی ہے آپ کے اپنی مزی ہے اس روک سے کٹ لیں اس کو بھی لمبا لمبا بھریگ کٹ لیں اور چاہے اس روک سے کٹ لیں بس یہ لچے دار لمبا لمبا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لچے دار پکوڑے بنیں ہماری سبز مرچیں اور سبز دھنیا اس میں چلے جائیں گے اب دو چمچ بھر کے فیل حالا بھی دو چمچ بھر کے میں ڈالوں گی بیسن کے ایک چمچ چابلوں کاٹا چلا گیا اور خوشک دھنیا خوشک دھنیا بڑا اچھا لگتا ہے اس کی خوشپور بہت اچھی لگتی ہے خوشک دھنیا اس کو اچھے سے ایک دفعہ نظر مار لیا کریں میں نے ساپ پر کی رکھا ہویا پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اور اس کو بھی ہاتھوں سے ایسے کرش کر رہے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہے تو جی سب پوچھ تو آپشنا لے نا یہ ملی چیزیں باقی نمک مرچ ہلدی ایک چمچ کٹیو بھی لال مرچ ایک چمچ اسی بھی لال مرچ ایک چمچ ہلدی ہلدی سے کلر اچھا آئے گا اور نمک آپ کی اپنی ملزی ہے چیک کر لیجئے گا اب اس کو اچھے سے پہلے میکس کر لیں تمام مسالوں کو اچھے سے میکس کر لیے اب میند یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر دوں پانی ایڈ کریں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گی کہ ہمارا بیسن کام ہے یا ٹھیک ہے ہمیں کتنا چاہیے ایک چمچ ہمیں اور چاہیے موسیقی 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 دیکھیں جی اس طرح کا یوں انا چاہیے یہ بندگوں بھی کے پکوڑیں ہیں تو بندگوں بھی تھوڑی زیادہ تو بیسن تھوڑا کام اتنا کم بھی نہ ہو کے وہ آپس میں پکڑی نہ ہو انتی دیکھیں یہ پکڑ ہو رہی ہے نا یوں اس طرح یہ ہمارا مائزہ تیار ہو گیا موسیقی 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 پہن میں نے چولے پہ گھر دیا ہے تاکہ ساتھ ساتھ لائے آئیل بھی گرم ہو جائے بسم اللہ موسیقی دیکھیں جی ماشا اللہ الحمدللہ ہمارے بند گو بھی کے پکوڑے کرسپی سے پکوڑے بن کے تیار ہیں میر ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سپیشلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے کھیت کیسے لگے اور کھیتوں میں جا کر یہ میں جو خود سبزیاں لائیں دی وہ آپ کو کیسے لگیں تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر روز ڈیلی ویس پر آپ لوگوں کے لیے مزے کی چٹ پٹے سی ریسپیاں لے کے آتی ہوں اللہ پاک میری تمام یوٹیوب فیملی کو اپنے ایفز و ایمان میں رکھیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے بھی آر دکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ پکوڑے بھی جیسے ہمارے پہلے پکوڑے تھے نا کرسپی تھے تو انشاءاللہ یہ بھی بہت کرسپی ہوں گے اس کو پکڑ دے ساتھ ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے کرسپی ہیں